دوستو موجودہ سمائے میں دنیا دو وار دیکھ رہی ہے ایک روس یوکرین وار اور دوسرا اسرائیل حماس وار دوستو یہ دونوں ہی وار کافی لمبے سمائے سے جاری ہے اور فلحال یدھ ورام کی کوئی سمبھاونا بھی نہیں دیکھ رہی ہے واسطہ میں یہ دونوں ہی وار دو دیشوں کے بیچ نہ ہو کر بڑے پیمانے پر لڑا جا رہا ہے جی ہاں بتا دیں کہ جہاں روس یوکرین وار میں یوکرین کو ناٹو کے کچھ دیشوں کا ساتھ مل رہا ہے وہیں اسرائیل حماس وار میں بھی حماس کو بھی کئی دیشوں کا سمرتن پرابت ہے کچھ دنوں پہلے ہی اسرائیل نے رافہ پر اٹیک کیا تھا جس میں کئی ناغرکوں کی بھی جانیں بھی چلی گئی تھی جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر اسرائیل کو گھیرنا شروع کیا گیا تھا حالانکہ اسرائیل نے رافہ پر ہوئے اٹیک کو اپنی چوک مانتے ہوئے مافی مانگی تھی لیکن دوستوں اسرائیل کے اس اٹیک نے ایک بار پھر سے یدھ کی جلتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا بتا دیں کہ یدھ کافی لمبے سمیسے جاری ہے اور اس دوران اسرائیل پر کئی دیشوں اور آتنکی سنگٹھنوں کا بھی یدھ روکنے کے لیے دباو بنایا گیا ہے یمن کے ہوتی ودروہی جس طرح سے شروع میں ہی لال ساغر میں مالواحق جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے ایک بار پھر سے ان کا آتنک شروع ہو گیا ہے بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی ہوتی ودروہیوں نے پھر سے لال ساغر میں کئی جہازوں کو اپنا نشانہ بنایا ان جہازوں کو ہوتی ودروہیوں نے مسائلوں اور ڈرونوں سے نشانہ بنایا جس کے جواب میں امریکہ اور برٹین کی سینہ نے بھی یمن میں ہوتی ودروہیوں کے کئی ٹھکانوں پر بڑے حملے کیے تو دوستوں کیا ہے پوری اپ ڈیٹس آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اسی لیے اسے انت تک بنا سکپ کیے ہوئے اوشش دیکھیں ساتھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی اوشش کر دیں تاکہ ایسی ہی امپورٹنٹ ویڈیوز چینل پر اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو آسانی سے مل جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اکٹوبر دو ہزارتیس میں یعنی کی پچھلے سال حماس نے اچانک سے اسرائیل میں کئی حملے کیے تھے جس سے کہ اسرائیل میں بارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی اسرائیل نے گازہ میں اپنی سیننے کا روائی شروع کر دی تھی بتا دیں کہ اسرائیل نے اپنے جوابی حملے کے دوران ہی یہ کہا تھا کہ وہ حماس کے آتنکیوں کا پوری طرح سے صفایہ کر کے ہی دم لیں گے جس وجہ سے آج بھی اسرائیل حماس یدھ جاری ہے اس دوران کئی دیش حماس کے سمرتن میں اترے اور انہوں نے اسرائیل پر ہر سمبھو طریقے سے یدھ روکنے کے لیے دباو ڈالے لیکن دوستوں اسرائیل اس یدھ میں پیچھے نہیں ہٹانے والا ہے حال ہی میں اس نے رافہ پر حماس کے آتنکیوں کے ٹھکانے پر حملے کیے جس میں کئی ناغرکوں کی جانے بھی چلی گئیں لیکن دوستوں اسے اسرائیل نے اپنی چوک مانتے ہوئے معافی مانگی مگر دوسری اور پھر سے ہوتی ودروہیوں نے اسرائیل پر دباو بنانے کے لیے لال ساگر میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں جی ہاں یمن کے ہوتی ودروہیوں نے ایک بار پھر سے لال ساگر میں امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے دوستوں ہوتی ودروہیوں کو ایران کا سمرتن پرابت ہے اور ایران اس طرح کے حملوں کے لیے ہوتی ودروہیوں کو کئی طرح کے ویپنس مہیا کرا رہا ہے جس کے بوتے ہوتی ودروہی ایک بار پھر سے لال ساگر اور ہند مہا ساگر میں امریکی ویمان واحق پوت امریکی ودھونسک اور انی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے ہوتیوں کی اور سے ہوئے حملے میں ایک امریکی ویمان واحق پوت ایک امریکی ودھونسک اور تین انی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہوتیوں دوارہ ان حملوں کو مسائلوں اور ڈرونوں سے نشانہ بنایا گیا بتا دیں کہ ہوتیوں نے چوبیس گھنٹے کے دوران دو بار امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا دوستوں ہوتی ودروہی ڈرون اور مسائل سے حملے کے جریعے باب المندب جلڈہ مرومدھے اور ادن کی کھاڑی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے نومبر دو ہزار تیس سے ہی کئی دیشوں کے مال واحقوں کو لال ساغر کو چھوڑ کر لمبی اور ادھک مہنگی یاترائیں کرنی پڑ رہی ہیں دوستوں ہوتی ودروہی اسرائیل حماس ید شروع ہونے کے بعد سے ہی دنیا بھر کی جہازوں پر ہوتی حملے کر رہے ہیں ہوتیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل گاجہ میں اپنے سین یک کارروائی پر ورام نہیں لگاتا ہے تب تک وہ فلسطینیوں کے سمرتھن میں حملہ کرتے رہیں گے بتا دیں کہ امریکہ نے کئی دیشوں کے ساتھ مل کر بھی سنیکت سین یک کارروائی ہوتیوں کے کئی ٹھکانوں پر کیے ہیں لیکن دوستوں ہوتیوں کے حملے اس جوابی حملے کے بعد بھی نہیں رکے حال میں ہوئے ہوتیوں کے حملے کے بعد بھی امریکہ اور برٹین کی سینہ نے ہوتی ویدروہیوں کے تیرہ الگ الگ ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کر کے بڑے حملے کیے جیہاں دوستوں امریکہ اور برٹین نے سانجھا آپریشن چلاتے ہوئے یمن میں ائر سٹرائک کی ہے جس میں ہوتیوں کے کئی اہم ٹھکانیں دھوست ہوئے ہیں بتا دیں کہ اس سال یمن کے خلاف یہ پانچوہ سانجھا آپریشن ہے اس سانجھا آپریشن کے تحت تیرہ ہوتی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں دوستو اس سانجھا آپریشن کے دوران ہی یہ پتا بھی چلا کہ ہوتیوں کے ان ٹھکانوں پر ڈرون کے گراؤنڈ کنٹرول یونٹس بھی ہیں اس کے علاوہ لمبی دوری تک جانے میں سکشم ڈرون کے سٹورج کی سوویدھا بھی ہوتیوں کے پاس ہے بتا دیں کہ اسی آپریشن کے جریعے یہ بھی پتا چلا کہ ہوتیوں کے پاس انتر راشتری جہاز کی سرکشہ کے لیے کیے جانے والے سنیخت آپریشن کے خلاف لڑائی کے لیے وہاں زمین سے ہوا میں مار کرنے والے ہتھیار بھی تھے دوستو یمن کے تٹ سے دکشن میں گلے فکا میں بھی کئی ہوتی ٹھکانوں کی پہچان بھی کی گئی جن کا استعمال وہ سموہ جہازوں پر حملے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے روپ میں کر رہے تھے دوستو اتنے سارے ویپنز اور ویپن سسٹمز ہوتیوں کے ٹھکانوں پر پائے گئے جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ کس حد تک ہوتی ویدروہیوں کو ایران کا سمرتن پرابت ہے دوستو امریکہ اور برٹین کے سانجھا آپریشن کی جانکاری دینے کے دوران برٹین کے رکشہ منترالے نے یہ بھی کہا کہ آپریشن کی یوجنا بناتے وقت اس بات کا خاصا دھیان رکھا گیا تھا کہ کسی بھی ناغرک یا اسین یا ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچے ادھر ہوتی کے المسیرہ سیٹلائٹ نیوز کے انسار ایک حملے میں دو لوگ مارے گئے جبکہ دس سے ادھک انی لوگ گھائل ہو گئے دوستوں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ہوتی ویدروہیوں کے خلاف اس سال کا پانچوہ سانجھا آپریشن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتی ویدروہی اس حملے کے بعد لال ساگر میں جہازوں کو نشانہ بنانا بند کرتے ہیں یا پھر وہ اس سانجھا آپریشن کا جواب دو گنی طاقت سے دیں گے دوستوں بتا دیں کہ نومبر دو ہزار تیس سے اب تک ہوتیوں نے تقریباً پچاس جہازوں پر حملے کیے ہیں ایک جہاز کو ہوتیوں دوارا ڈوبو دیا گیا اور ایک انیہ پر قبضہ کر لیا گیا دوستوں یہ جانکاری امریکی سمدری پرشاسن کے انسار جاری کی گئی ہے بتا دیں کہ ہوتیوں کے اس خطرناک حملوں کے ڈر سے لال ساگر اور ادن کی کھاڑی سے جہازوں کے پریوہن میں کمی آئی ہے جس وجہ سے جہازوں کو لمبی دوری تیہ کر کے اور زیادہ پیسہ خرچ کر کے یاترہ کرنی پڑ رہی ہے دوستوں ہوتی ودروہیوں کے پھر سے شروع حملے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوتی ودروہی یہاں بھی نہیں رکنے والے وہ اپنے حملے میں اور تیزی لاسکتے ہیں جس کے لیے امریکہ کو پہلے سے تیار رہنے کی ضرورت ہے دوسری اور امریکہ کو یہ یوجنا بھی بنانی پڑے گی کہ جلد سے جلد اسرائیل اور حماس کے یدھ کو کسی بھی انجام تک لائے جا سکے کیونکہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے یدھ کوئی وکلپ نہیں ہو سکتا کیونکہ یدھ واسطہ میں خود ہی ایک مسئلہ ہے ویسے دوستوں آپ کا کیا ماننا ہے کیا ہوتی اپنے حملوں سے باز آئیں گے کیا ان پر ہوئے امریکی برٹین سانجھاکار روائی سے انہیں اکل آئے گی یا پھر وہ پھر سے عرب ساغر میں حملے کریں گے دوستوں اپنے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کے ذریعے اوشش دیں فلحال آج کی اس خاص ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی اوشش کریں ملتے ہیں اگلی نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت